اللہوری صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں ایک باوزِ بلند نعرِ سلواز سے ان کا استقبال کریں دیکھئے فصیل بھائی میرے پسندیدہ شعرہ میں سے ہیں اور بہن ہیں اور سننا چاہتا تھا لیکن ان سے پہلے کچھ شعرہ نے شیر صحیح پڑھے اچھے پڑھے لیکن دھائی تین بجے وہ شیر پڑھے جو گیارہ بجے پڑھنے چاہیے تھے اس لئے داد میں تھوڑا صاحب لوگوں نے میں چار مصرے حاضر کر رہا ہوں اور آپ لوگوں کو یاد دلا دوں کہ یہ پوشٹر پر جشن امام رضا علیہ السلام لکھا ہوا تھا اس لئے کچھ شعر کچھ قطات حاضر کر رہا ہوں ہمارے کچھ بھائیوں نے کہا کہ کچھ نیا پڑھ دیجئے گا لیکن کچھ بھائیوں نے ایک بہت پرانے کلام کی فرمائش کر دی وہ بھی پڑھوں گا لیکن یہ چار مصرے سماعت فرمائیں کہ درے رضا پہ جو میں آ کے بیٹھ جاتا ہوں درے رضا پہ دیکھئے میں جان بوچھ کے سنجیدہ شعر نہیں کہتا اس لئے کہ میں کبھی اپنے میار سے گرنا پسند نہیں کرتا مطلعہ سنجیدہ ہو گیا ہے اس لئے میں مادرہ چاہتا ہوں درے رضا پہ جو میں آ کے بیٹھ جاتا ہوں تو ماں کی گوز سے بہتر سکون پاتا ہوں درے رضا پہ جو میں آ کے بیٹھ جاتا ہوں یہ مطلب سنکے یہ نہ سمجھئے گا کہ میں سدھر گیا ہوں درے رضا پہ جو میں آ کے بیٹھ جاتا ہوں تو ماں کی گوز سے بڑھ کر سکون پاتا ہوں اور ملا ہے جب سے امام رضا کا دسترخال جہاں بھی جاتا ہوں وریالی کھا کے آتا ہے درے رضا پہ جو میں جا کے بیٹھ جاتا ہوں تو ماں کی گوز سے بڑھ کر سکون پاتا ہوں امیلا ہے جب سے امام رضا کا دسترخان جہاں بھی جاتا ہوں بریانی کھا کے آتا ہوں جہاں بھی جاتا ہوں بریانی کھا کے آتا ہوں اب سرور بھائی آپ نے کمیٹی نے یہ جو امام زامن بندوائی ہے میں چار مصرے حاضر کر رہا ہوں کہ جو بھی غلامِ دلبرِ عمران ہو گیا جو بھی غلامِ دلبرِ عمران ہو گیا سچی کہوں وہ سچا مسلمان ہو گیا جو بھی غلامِ دلبرِ عمران ہو گیا سچی کہوں وہ سچا مسلمان ہو گیا اور مولا مولا رضا کے نام کا تعوید جب بدھا ایسا لگا کہ میں بھی پہلوان ہوں مولا رضا کے نام کا تعوید جب بدھا ایسا لگا کہ میں بھی پہلوان ہو گیا دیکھئے کتنی محنت کرتا ہوں سرور بھائی شیر کہنے میں رضا کی عظمتوں سے جس کو بھی انکار ہوتا ہے میں نے سوچ لیا تھا کہ جتنے لوگ نہیں پڑھیں گے ان سب کے حصے کا بھی میں پڑھ دوں گا رضا کی عظمتوں سے جس کو بھی انکار ہوتا ہے وہ بھو سفیان کے پوتے کا رشتے دار ہوتا ہے رضا کی عظمتوں سے جس کو بھی انکار ہوتا ہے وہ بھو سفیان کے پوتے کا رشتے دار ہوتا ہے اب پروڈجیکٹر باہر دیکھا ہے پروڈجیکٹر لگا ہے محفلِ مولا میں جنت کا یہاں سے بیٹھے بیٹھے خل کا دیدار ہوتا ہے پروڈجیکٹر لگا ہے محفلِ مولا میں جنت کا یہاں سے بیٹھے بیٹھے خل کا دیدار ہوتا ہے اب یہاں سے میں اپنے دل کے سکون کے لئے کچھ قطعات پڑھنا چاہتا ہوں کہ بازوں میں الفت حیدر کا پاور چاہیے بازوں میں الفت حیدر کا پاور چاہیے ظالموں کو زیر کر دینے کا نیچر چاہیے ظالموں کو زیر کر دینے کا نیچر چاہیے اور زیروں پر زیروں پر اور اگر کرنا ہے ان کے ٹیم کو پھر ابو لولو کے جیسا فارس بولر چاہیے بازوں میں بازوں میں الفت حیدر کا پاور چاہیے ظالموں کو زیر کر دینے کا نیچر چاہیے اور زیرو پر آؤٹ اگر کرنا ہے ان کی ٹیم کو پھر ابو لولو کے جیسا فارس بولر چاہیے پھر ابو لولو کے جیسا فارس بولر چاہیے اب مجھ کو سرکارِ نجف کی نوکری اچھی لگی مجھ کو سرکارِ نجف کی نوکری اچھی لگی مجھ کو سرکار نجف کی نوکری اچھی لگی خون فرش تھا اس لیے مدھے علی اچھی لگی مجھ کو سرکار نجف کی نوکری اچھی لگی خون فرش تھا اس لیے مدھے علی اچھی لگی اور ساری دنیا سے مجھے لب ہے محبت ہے مگر فاطمہ کے دشمنوں سے دشمنیت چھی لگ ساری دنیا سے ساری دنیا سے مجھے لب ہے ساری دنیا سے مجھے لب ہے محبت ہے مگر فاطمہ کے دشمنوں سے دشمنی اچھی لگی چاندی کو اہلِ بیعت نے سونا بنا دیا بچے جانتے ہیں کہ چاندی کا مطلب فضہ فضہ کا مطلب چاندی میں بزرگوں کے لیے بتا رہا تھا چاندی کو اہلِ بیعت نے سونا بنا دیا ایسی کنیز روحِ زمین پر نہیں ملی چاندی کو اہلِ بیعت نے سونا بنا دیا ایسی کنیز روحِ زمین پر نہیں ملی اور لڑنے علی سے آئی تھی جو اس کی حیثیت فضہ کی جوتیوں کے برابر بادا 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 بدا شotzdem بیشن بادے ہائی دے بادے روحنہ روح لڑنے علی سے آئی تھی جو اس کی حیثیت فضا کی جوتیوں کے برابر نہیں ملی اور آج کل پوری دنیا میں کیا چل رہا ہے لوگ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے دین سے غداری کر رہے ہیں اچھی پڑھائی کے لیے گاڑیوں کے لیے بنگلے کے لیے اور کس سے غداری کر رہے ہیں سمات فرمائیں زہرہ کے مسائب کو چھپانے میں لگے ہیں زہرہ کے مسائب کو چھپانے میں لگے ہیں کچھ لوگ یہاں مال کمانے میں لگے ہیں زہرہ کے مسائب کو چھپانے میں لگے ہیں کچھ لوگ یہاں مال کمانے میں لگے ہیں کہ ان کو ان کو ان کو بھی کرو دین کے خدداروں میں شامل جو قاتل محسن کو بچانے ملے ان کو بھی کرو ان کو بھی کرو دین کے خدداروں میں شامل ان کو بھی کرو دین کے خدداروں میں شامل جو قاتل محسن کو بچانے میں لگے ہیں اور یہ قطع خاص طور سے سماعت فرمائیں اگر کسی کو برا لگے تو چار روٹی زیادہ کھالے جناب محسن کو کس نے مارا جو یہ بتانے کا دم نہیں ہے جناب محسن کو کس نے مارا جو یہ بتانے کا دم نہیں ہے تو چاہے جتنی عمر ہو اس کی وہ مولوی محترم نہیں ہے جناب محسن کو کس نے مارا جو یہ بتانے کا دم نہیں ہے تو چاہے جتنی عمر ہو اس کی وہ مولوی محترم نہیں ہے تو میں کہہ رہا ہوں تھے چوڑ ڈاکو وہ کہہ رہے ہیں غنی تھے خالو میں کہہ رہا ہوں تھے چوڑ ڈاکو وہ کہہ رہے ہیں غنی تھے خالو مگا دو ایک دبا حاج مولا یہ بات مجھ کو حجم نہیں ہے اب وہ کلام جس کی فرمائش ہمارے نوجوانوں نے کی اس میں سبھی انگریزی قافیے تھے اور بہت زمانے سے میں نے یہ کلام پڑھا نہیں تھا لیکن ہمارے ان دوستوں نے کہا تو اس میں بھی دو تین شیر ایسے ہیں جس کو میں نے اپنے دلی سکون کے لیے دو تین شیر کہے تھے سمات فرمائیں کہ رسول زادوں کی رسول زادوں کی مدحس سے جن کو ٹینشن ہے رسول زادوں کی مدحس سے جن کو ٹینشن ہے ضرور ان کا ابو جہل سے کنیکشن ہے رسول زادوں کی مدحس سے جن کو ٹینشن ہے ضرور ان کا ابو جہل سے کنیکشن ہے اور ہماری روح کو ملتی ہے تازگی سے ہماری روح کو ملتی ہے تازگی سے غمِ حسین نہیں ہے یہ آکسیجن ہے ہماری روح کو ملتی ہے تازگی سے غمِ حسین نہیں ہے یہ آکسیجن ہے اور مرے جو دشمنِ زہرہ تو یہ ملک بولے مرے جو ملکرِ زہرہ مرے جو دشمنِ زہرہ تو یہ ملک بولے چلو تمہارا جہنم میں ایڈمیشن آ رہے گا مرے جو دشمنِ زہرہ تو یہ ملک بولے چلو تمہارا جہنم میں ایڈمیشن ہے اور لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کہ آتنگواد کی شروعات کہاں سے ہوئی میں بتاتا ہوں کہ جنہوں نے فاطمہ زہرہ کا گھر جلایا تھا جنہوں نے فاطمہ زہرہ کا گھر جلایا تھا انہی کی ذات سے اسلام میں کرپشن ہے جنہوں نے فاطمہ زہرہ کا گھر جلایا تھا انہی کی ذات سے اسلام میں کرپشن ہے اور جنابِ شیخ چاہیے جتنا رضی اللہ کہا جائے جناب شیخ تمہیں خلد مل نہیں سکتی جناب شیخ تمہیں خلد مل نہیں سکتی اور تمہارے نام پہ زارا کو اوجیکشن ہے جناب شیخ تمہیں خلد مل نہیں سکتی تمہارے نام پہ زہرہ کو اوجیکشن ہے تمہارے نام پہ زہرہ کو اوجیکشن ہے اور ایک زمانہ چلا تھا آٹھ دس سال پہلے لوگ بول رہے تھے کہ زنجیر زنی قما زنی یہ سب کیا ہے تو ہم نے کہا ٹھیک ہے چلیے ہم بھی خون دیتے ہیں آپ بھی خون دیجئے تو بھاگ گئے نہ زنجیر و قما زنی کر رہے نہ خون دے رہے دونوں نہیں کر رہے لیکن تبلیغ کر رہے حصلا کر رہے تو میں نے یہ شیر کہا تھا کہ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ نہا کے نہا کے خون میں ہم لوگ یہ بتاتے ہیں اگر آپ کے دل کی آواز ہوگی تو دعا ضرور دیجئے گا نہا کے نہا کے خون میں ہم لوگ یہ بتاتے ہیں ہمارا گربو بلا سے بلند ریلیشن آرے گا بلند ریلیشن ہے نہا کے نہا کے خون میں ہم لوگ یہ بتاتے ہیں ہمارا کربو بلا سے بلند ریلیشن ہے اور میں کیا کروں چودہ سو سال بعد یہ سارے پروگرام شروع ہوئے ورنہ کچھ لوگ جنہیں ہم برا بھلا کہتے ہیں وہ اسلام کا کچھ نام کر جاتے کچھ نام کر جاتے اسلام کا اگر آج ہوتے وہ اگر آج ہوتے تو اسلام کا کچھ نام کر جاتے اس لیے میں انہیں یاد کر رہا ہوں اور ہم پر ازام ہے کہ آپ لوگ انہیں یاد ہی نہیں کرتے دیکھئے میں یاد کر رہا ہوں بلاو بلاو جنگ احسے فرار لوگوں کو بلاو جنگ احسے فرار لوگوں کو کہ بھاگنے کا اولمپک میں کمپٹیشن بلاو بلاو جنگ احسے فرار لوگوں کو بلاو بلاو جنگ احسے فرار لوگوں کو بلاو جنگ احسے فرار لوگوں کو اب کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے ان کا ذکر نہیں کرتے بلاو جنگ احسے فرار لوگوں کو کہ بھاگنے کا اولمپک میں کمپٹیشن جنگ احسے پھر بھاگنے کا کہہ کمپٹیشن ہے اور جو شیر تم نے سنائے ہیں ڈاکٹر بیتاب جو شیر تم نے سنائے ہیں ڈاکٹر بیتاب وہ کچھ سنے ہوئے شیروں کا آپریشن جو شیروں کا ڈاکٹر بیتاب موسیقی